نو نویمبر خیبر پختونخواہ نے کہا کہ اب اپنے حقوق لے کر ہی جائیں گے فائنل کال دے کر نکلوں گا تو یہ سمجھ جاؤ کہ گھر واپس نہیں آنا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ نے سوال کیا کہ خیبر پختونخواہ ہاؤس پر چڑھائی کیا سوچ کر کی گئی اس کا حساب دینا ہوگا جب تک آئین توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی آئین ٹورتا رہے گا اب اس حکومت سے جان چھڑانی پڑے گی گورنر راج سے ڈرنا ہوتا تو اپنی حکومتیں خود نہ توڑتے حکومت یا گورنر راج ہمارا راستہ نہیں روک سکتا حکومتی تیاریوں سے نمٹنے کی حکمت عملی بنا چکے ہیں صبحی موٹر وے پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر پلان دیں گے ڈیل کی خبروں پر بات کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور بولے بشرا بی بی کی رہائی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا جلسہ منسوخ نہیں کیا ایک دن آگے بڑھایا ہے آٹھ نیومبر پشاور کا جلسہ اب نو نیومبر کو ہوگا بانی پیچھ آئے اپنے دور میں ملکی ترقی کا ایک منصوبہ بتا دیا آپ لوگوں نے خبر پختونخواہ میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا پنجاب میں عوام کو بجلی بلز میں چالیس سے پچاس ارب روپے کا رلیف دیا گیا سادر مسلم لگنون نواز شریف کے نیو یورک پہ پارٹی کارکنوں سے گفتگو کہا کے پی میں ان لوگوں کی حکومت کا گیارہاں یا بارہاں سال چل رہا ہے خبر پختونخواہ کے عوام ان لوگوں کی کارکردنگی نہیں پوچھتے بڑے عرصے سے سابر کر کے بیٹھا ہوا ہوں اسی لئے کہتا ہوں مجھے نہ چھڑیں میں خاموش ہوں بیٹھے ہیں ہم تہیہے توفان کیے ہوئے بشرا بی بی کے توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت سپریم کورٹ میں چیلنج ایف آئی نے ہائی کورٹ سے زمانت کا فیصلہ چیلنج کیا ایف آئی نے عدالت میں باقف اختیار کیا کہ زمانت منظوری غیر قانونی اور ریکارڈ کے خلاف ہے عدالت نے اصولوں اور گائیڈ لائنز کو مدنظر نہیں رکھا سابق خاتونیں اول کو دی گئی زمانت کیس نعباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے سپریم کورٹ یہ اصول تیہ کر چکی کہ خاتون ہونے کے باوجود اگر کسی کا کرمنل ریکارڈ ہے تو اسے زمانت نہیں مل سکتی توشہ خانہ ٹو کیس میں فرد جرمائید نہ ہو زکیبانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے بریت کی درخواستیں دائر کر دی ہیں کساب عدالت کے فریقین کو نوٹے سیفائی پروسیکیوٹر نے بریت کی مخالفت کر دی موقع پہ اختیار کیا جان بوچ کر فرد جرم آئید نہیں ہونے دی جا رہی عدالت پانچ نیومبر کو بریت کی درخواستوں پر سمات کرے گی دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ نے سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے درخواست پیر کو سمات کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی سپریم جوڈیشن کمیشن کے لیے پارلیمنٹیرینز کے نام سپریم کورٹ کو ارسال قومی اسمبلی سے نون لیگ کے شیخ خافتاب اور اپوزیشن کے عمر ایوب نامزد سینٹ سے پیپلز پارٹی کے فاروق نائک اور پی جائے کے شبلی فراز کو منتخب کیا گیا سپیکر نے خاتو نشست پر روشن خورشیت کا نام فائنل کیا اور تمام نامزد کیاں سپریم کورٹ کو موصول ہو گئیں چھبیسویں ترمیم کے بعد جوڈیشن کمیشن میں پانچ راکین پارلیمنٹ کو شامل کیا گیا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک اور درخواست آگئی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن نے بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی وکیل حامد خان نے بار ایسوسییشن کی جانب سے درخواست جمع کرائی چھبیسویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دینے کی استعداد درخواست میں وفاق جوڈیشن کمیشن قومی اسمبلی سینٹ سپیکر قومی اسمبلی اور سیکریٹری صدر کو فریق بنایا گیا قوم چھبیسویں آئینی ترمیم کو رد کر دے جھوٹ اور فریب نے بلاخر تباہ ہونا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ بہت جلد احتجاجی تحریک شروع ہوگی عدالت اور سڑکوں پر اپنی جدوجہہت جاری رکھیں گے عوامی لہر اٹھے گی اور اس تمام ظلم کو ختم کر دے گی عوام کے حقوق اور قانون کی عملداری کے لیے چھبیسویں تو کیا ایک سو چھبیسویں ترمیم بھی کرنی پڑی تو ہوگی سینٹر تلال چوہدری نے بازے کر دیا پی جائے پر تنقید کرتے ہوئے بولے پہلے ڈیل کی افاہیں اور اب ٹرمپ کی جیت کی آس لگا لی ہے مگر یاد رکھیں نو میں پر کوئی سمجھوتا ہوگا نہ کوئی ڈیل ہوگی کوئی ریڈ لائن کروس کرتا ہے تو بہت سارے آئینی آپشنز موجود ہیں وزیراعلا کے پی صرف بڑھ کے مارتے ہیں وہ چیف جیسٹس کی تقریب حل فرداری میں سوا گھنٹے پہلے پہلے پہنچ کر آگے بیٹھے تھے ٹیکس اہداف کے ناکامی پر پانچ سو ارب روپے کا منی بجٹ لانے کی تیاریاں ایف بی آر ضرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے ٹیکس اہداف پر نظر سانی کی درخواست مسترد کر دی عالمی دارے کے مشورے پر منی بجٹ لائے جائے گا ساٹھ ارب روپے کے ایف بی آر انفورسمنٹ کے لیے آرڈننز بھی آنے کا امکان سارا ملوہ ٹیکس گزاروں پر ہی پڑے گا کسٹم ڈیوٹی، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور دیگر مدوں میں اضافی ٹیکس دینا ہوگا زرائع کے مطابق ایف بی آر کو چار ماہ میں ایک سو نوی ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے شارٹ فال ختم نہ ہونے پر خرص کی دوسری قسط میں مشکلات آ سکتی ہیں بھارت سے آنے والی زہریلی ہباؤ نے لاہور کی فضاء زہر آلود کر دی شہر پر سموک کا راز سبح سویرے ائر کوالٹی انڈیکس ایک ہزار سے بھی تجاوز کر گیا پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے شہریوں کو آنکھوں میں چلن سانس لینے میں دشواری کا سامنا لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک ہزار سرسٹ کی بلند ترین سطح کو چھو کر نیچے آ گیا ماہرین کے مطابق بھارتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فصلوں کی باقیات جلائی گئی ہوا کا رخ پاکستان کی جانب ہونے پر فضاء آلودہ ہوئی ابھی ہوا کا رخ بدلنے پر انڈیکس دو سو سے بھی نیچے آ چکا شہری ماسک کا استعمال لازمی کریں گھروں سے باہر غیر ضروری نہ نکلیں بچے بزرگ بیمار افراد گھروں میں رہنے کو ترجی دیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اٹلی کی سفیر ماریلنا ارمیلن کی ملاقات لائٹسٹاک اور ڈیری میں سرمایہ کاری پر اتفاق قتل بھی سفیر نے چکوال میں زیتون کی کاشت مزید بڑھانے کی پیشکش بھی کر دی ثقافت سیاحت لیدر ماربل کاپٹ سمیت اجارتی تعلقات کو فروغ دیا جائے گا مریم نواز بولی اتالوی سرمایہ کار پنجاب آئیں ہر ممکن سہولت دیں گے اتالوی سفیر ماریلنا ارمیلن نے مریم نواز کے فلاحی پروجیکٹس کو متاثر کن قرار دیا امریکہ کے صدارتی انتخابات کا مارکہ قریب آ گیا آٹھ ریاستوں میں قبل از ووٹنگ کا آج آخری دن پولنگ سٹیشنز پر طویل کتارے سات کروڑ کے قریب ووڈ کاسٹ ہو گئے باقی چالیس ریاستوں میں اگلے تین روز میں تعداد دس کروڑ سے بڑھنے کا امکان ریپابلیکنز کی اوورسیز کی ووٹنگ روکنے کے لیے دائر درخواستیں عدالتوں نے مسترد کر دیں ادھر صدارتی امیدواروں کے ایک دوسرے پر الزمات جاری ڈونلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ کیمیلا ہیرس نے امریکی نظام کو تباہ کر دیا ہے وہ منتخب ہوئے تو امریکی تاریخ کا سنہری دور دوبارہ آئے گا مہنگائی تاریخی نے وطن کی آمد اور جرائم کا خاتمہ کریں گے کیمیلا ہیرس بولنی ٹرمپ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں لوگ ٹرمپ کو سن سن کر تھک چکے ہیں ٹرمپ مخالفین کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں میں ساتھ بٹھاؤں یونیورسٹیز کے لیے فنڈز نہیں پی آئی اے کیسے خرید سکتے ہیں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا خیبر پختونخواہ حکومت کے پی آئی اے کے خریداری میں دلچسپی کے اظہار پر عدد عمل کہا پی آئی اے خریداری کے لیے کے پی کا خط سیاسی کھیل نہیں تو اچھا ہے دھرنے اور احتجات سے بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہو سکتے وزیر اعلیٰ کے پی غائب ہوئے تو شغر مچایا کہ گرفتار ہو گیا وہ خود ساختہ غائب ہوئے پھر واپس آگئے اور فن کسی کی میراس نہیں ننہی موسیقار والن کی دھنے بجا کر سب کو حیران کر چکی ننہی موسیقار نے نہایت خوبصورتی مہارت اور پروفیشنل انداز میں دھنے بکھیری موسیقا